بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں خدایر چنڑ آج میں آپ کو ایک ایسے فنکار سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں کسی طرف کے محتاج نہیں پاکستان کے اندر جن کے ہزاروں نہیں لکھ ہونی کروڑوں ملین کے اندر ان کے پرستار ہیں بلکہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر ہے میں ایک ملک صحبہ کسی طرف کی محتاج نہیں آج ان کی مربانی کے ہمارے خوشی کے اندر انہیں شرکت کی میرے بھانجے سلمان خان چنڑ صاحب کے شادی اور میرے بیٹے اسوان یار خان چنڑ کی شادی پہ ان کی بڑی مہربانی میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں مہیک ملک صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیا چالنج ہے الحمدللہ ٹک ٹک آپ سنائے کارس کے اندر سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ ہمارے دعوت پیت شریف لائے مہربانی آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی آپ کی سوچا تھا کہ اللہ پاک آپ کو اتنی عزت دے دے گا ہمارے دنگا یہ سوچا تھا؟ نہیں پھر ایسا کیوں ہوا؟ ہمہرہت کرتی تھی لیکن یہ اسپیکٹ نہیں کیا تھا اتنا لوگوں سے مجھے پیار ملے گا آپ کا اصل نام کیا ہے شعبر کی دنیا میں تو آپ نے محک ملک کے طور پر آئی اصل نام کیا ہے؟ اصل رہائش کیا کہاں کیا ہے؟ رہائش میری تو وہ فیصل آباد میں ہے پیسے میں نے اپنی رہائش سرگودہ میں رکھی ہوئی ہے اور نام میرا محک ملک کی ہے ماشاءاللہ جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو آپ کو یقین تھا کہ اتنی شورت مل جائے گی اب آپ نے اتنا پیسہ بھی کمالیا شورت بھی کمالیا ایک حد ہوتی ہے آپ نے میرے خیال میں اس حد کو چھو دیا نہ تو نام کی کمی ہے نہ دولت کی کمی ہے کیا آپ جب ایجنٹ ہو جائیں گے اس کے پاس بھی آپ کا کوئی ارادہ ہے گھر بیٹھ جائیں گے اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے یا اتنی دنیا آپ سے محبت کرتی ہے پاکستان کی 22 کروڑ یہ ان کے لئے پھر کچھ کریں گے نہیں نہیں گھر کیوں بیٹھوں گی میں اتنے لوگ مجھ سے بیار کرتے ہیں تو میں فلاحی کام کروں گی بہت کچھ میں نے سوچا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہر اچھے سے اچھے کامیں بڑھ چڑھ کر اس سا لوں گی آپ کی یہ خواہش ہے کہ جب اس پیل سے ریٹائر ہوں گی تو آپ نے فلاحی کام میں آنا ہے آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ ادارہ بنانے کا ارادہ ہے ابھی بھی کر رہی ہوں ابھی بتانا نہیں کیوں ابھی بتانا کیوں گے ابھی نہیں جب ریلیکس ہو جاؤں گی انشاءاللہ پھر سب کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ ہسپیٹل تائیب تھوڑا سا کلو دے خدمت خلق کسی طریقے سے بھی ہو یہ بھی خدمت خلق ہے کسی کو خوشی دینا ہاں وہ تو بہت زیادہ دے رہی ہوں جب یہ اتنے لوگ آپ کو پیار دے رہی ہوتے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتے ہیں کچھ پراؤڈنس یا ایسی بات کچھ تو آپ بتائیں نہیں پراؤڈنس مجھے کبھی بھی نہیں ہوا میں بہت ڈاون تو ارث رہتی ہوں اور بہت چوہنا لوگوں کے ساتھ بکل مل جانا اور لوگ جب پیار کرتے ہیں تو جب میری فیلڈ کی میری مائنڈ میں بات آتی ہے تو پھر مجھے پراؤڈ ہوتا ہے کہ ہمارے فیلڈ میں کسی کو اتنی محبت لوگ دے رہے ہیں اور الحمدللہ کہ میری فیلڈ کو عزت ملی ہے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ سیلپی آس لیتے ہیں اور جہاں وہ جاتے ہیں ان کی عزت رسپیکٹ کرتے ہیں جہاں پر میک نہیں بھی جاتی وہاں پر بھی پندال بنایا جاتے ہیں ان کے ویلکم ہوتے ہیں پھولوں کے ہارٹ ڈالے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ نہیں تھا پہلے تو اس سے مجھے پراؤڈ ہوتا ہے الحمدللہ خالہ سرا ان کی دنیا کے اندر بڑے خالہ سرا بڑے نام بار آپ سے بھی سینئر جی جی اچانک آپ نے تنا نام کمایا جو آپ کے اندر خوبی ہے آپ خود کو اندارا ہے وہ کونسی ہے مجھے تو ایسے تو پرسنل ہی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے لیکن جب اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں کہ میری ماں کی دعائیں پاکستان کے اندر آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں کس کمیونٹی کی بیوروکریسی ہے پولیٹی کا لوگ ہیں عوام ہیں کس طرح کے لوگ ہیں نہیں مجھے تو الحمدللہ تقریبا 90% لوگ جو انہا پاکستان میں پیار کرتے ہیں ہر شعبے کے اور ایک مولانا تھے تو تبلیہ کی جماعت سے پسند کریں گے جی نہیں اچھی بات ہے انہوں نے ایک اچھی لائن پر لگایا ان کا نام لینا چاہیے آپ کو نہیں پھر وہ یہ لوگوں کو بات حضب نہیں ہوگی آپ کو بتا ہے ہمارے معاشرے کا کچھ لوگ ہیں جو نیگٹیو فورن تو وہ دینی اعتبار سے انہا نے کہا کہ تمہارے لیے بڑی فخر کی بات اور بڑی اچھی بات ہے دنیا داری کو کسی کو آپ کے حسن سے پیار ہوگا کسی کو آپ کے دعان سے کسی کو آپ کے بالوں سے کچھ بھی لگا لیں آپ سے کوئی مطلب ہوگا دیکھیں جو اللہ والے ہیں یا عالم ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا تو یہ ہے کہ آپ کی دنیا بھی اچھی بن جائے تو یہ بڑی بات ہے کہ اللہ والے بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مہکی سنائے ٹھیک ہے آپ کے لئے دعا گو ہیں ان کے دل میں آپ کے لئے محبت ہے تو آپ کے لئے بہت بڑی احزاز کی بات ہے تو تقریباً بکایا تو آپ دیکھ لیں 90% سب مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ کچھ عرصہ تبلیغی جماعت میں بھی لگایا ہے اور پانچ وقت کی نواز مذہب کے ساتھ کتنا لگایا ہے اس میں کیا حقیقت ہے مذہب تو الحمدللہ میں مسلمان ہوں گناہگار ہوں تو مذہب سے تو پیار ہے مجھے کلمہ پڑا ہے تو اپنے مذہب سے تو کس کو پیار نہیں ہوتا بغیر کلمہ والے ہیں جو ان کو اتنا پیار ہے اپنے مذہب سے ہم تو پھر نبی کا کلمہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے ساری دنیا کو بنایا ہے تو اللہ کا ہم نام لینے والے تو ہمیں کیوں نہیں پیار ہوگا الحمدللہ اور نماز جہاں تک یہ اللہ کی رحمت ہے میں کہتی ہوں کہ مجھے جیسی گناہگار کو نماز پڑھنے کی اپنے آگے جھگنے کی سجدہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور تبلیغی جواب سے جوڑی نہیں مطلب کہ ابھی بھی ہوں انہی سے میں منسلک ہوں اچھے پارو نکار رہے میں لگاتی رہتی ہوں ٹائم وقت لگاتی رہتی ہوں اچھے بڑا اپنے انسٹرسٹڈ بات کی جب آپ تبلیغ میں جاتی ہیں پھر درسنگ کیا یہ سسٹم کیا ہوتا ہے پھر آپ کا یہ گیٹ اپ کیا ہوتا ہے نہیں پھر میں سادر کپروں میں جاتی ہوں مردانہ کپروں میں جاتی ہوں جب آپ تبلیغ میں جاتی ہیں جب آپ کو لوگ ملتے ہیں وہاں بھی آپ کو محبت ملتی ہوگی آپ کی بات کا اثر بھی ہوتا ہوگا جی ایسے لوگ کہتے ہیں مجھ سے تو بات ہوتی نہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو حق کی بات ہے اور یہ کہنا بھی ضروری ہوتی ہے تو اس لوگوں کی محبت ہے پاکستان کے اندر تو آپ نے کونے کونے کے اندر آپ کے پرستہ رہے ہیں بلکہ میں تھی ہوں گا پوری دنیا کے اندر ہیں ہم سعودیا جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں آپ لوگوں کی یوٹیوب چینل پر آپ کا پروگرام لوگ دیکھتے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں سعودیا جاتے ہیں کبھی کسی ملک سے بقاعدہ طور پر آپ کو انوائیڈ کیا کبھی کہ ہمارے ملک میں آکے پرفارمنس کرو ہم آپ کو کوئی ابلائج کریں گے جیسے ایک نظام ہوتا ہے کبھی ہوا ہے سب؟ ہاں کافی دفع ہوا ہے انڈیا سے بھی ہوا ہے اور یوکے میں بھی باہر تو میری امینی جانے دیتی نا وہ کہہ رہی کہ نہیں جہاں جہاد کا سفر نہیں کرنا میں نے ایک بات سنی تھی کہ آپ کو انڈیا کی راجستان کی بہت بڑی کمپنی ہے جو پروگرام کرواتی ہے آپ کو بیس کروڑ کی آفر کی ہے ہاں نہیں بس بیس کروڑ کی نہیں لیکن کی تھی انہوں نے آفر لیکن میں نے گئی کیوں بس پاکستانیوں کی محبت ہاں شاید انڈیا سے نفرت ہونی بھی تاہیے بس انڈیا سے نفرت نہیں ہے کوئی بھی ہو کہ جو انسان کی عزت رسپیکٹ کرنا نہیں جانتا یا انسان پر اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق پر رحم نہیں کرتا تو اس سے ہمیں محبت بلکل ہونی چاہیے جو اللہ کے لوگوں سے اللہ کے بنائی ہوئے چیزوں سے محبت کرتے ہیں تو اس سے محبت کرنی چاہیے یہ تو اچھی بات ہے اچھا آپ اپنے پرستاروں کے لیے جو لاکھوں کروڑوں کے اندر کیا خوبصورت پیغام دینا چاہیے کیونکہ آپ کی بات کا اثر ہے آپ تبلیغ بھی کرتی ہیں لوگوں کو خوشیوں بھی دیتی ہیں لوگوں کو خوشیوں میں شامل بھی ہوتی ہیں جیسے آج ہمارے گھر میں آئے ہم تمام فیلی کے لوگ خوش بھی ہیں ہمارے ہلکا احباب بھی لوگ خوش ہوئے سارا اس معاملے کے اندر اب پیغام کیا دیں گے اپنے پرستاروں کو میں یہ کہنا چاہوں کہ یہاں پہ بھی کافی ساری تعداد میں بیٹھے ہوئے سب سے ینگسٹر ہیں اور جتنے مجھے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں کہ آپ لائف میں کچھ بھی کرو ہوتی ہیں کافی سارے انسان کے اچیفمنٹ جن کو انہوں نے اچیف کرنا ہوتا ہے لیکن آپ جو ہے اللہ کو کبھی نہ چھوڑیں جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے بھٹک جاتا ہے اور جب انسان بھٹک جاتا ہے وہ پنجابی تھی مثال کہ پلدہ خسے ہوئے تو سوک ہوتے جا پیندہ ہیں ایسے کر کے کچھ ہے مجھے بھی یاد نہیں آرہا تو اللہ سے ہمیشہ مونسلک رہیں اور اللہ سے کیسے ہمونسلک رہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے تو نماز کبھی نہ چھوڑیں ہمیشہ نماز کی فبندی کریں اور پانچ وقت نماز پڑھیں چار نمازیں پڑھ کے ایک نماز چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے ہمیشہ کوشش کریں اپنی زندگی کو یہ زندگی کے کام ختم نہیں ہوں گے کتنے کتنے بادشاہ آئے ہیں کتنے کتنے اسمانی سلطنت کے لگا لے ہیں تین برے آزم پر انہوں نے حکومت کی ہے کتنے کتنے انسان بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں لیکن وہ بھی چلے گے کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے تو اس لیے جو ہے نماز ہر سورت پڑھیں آج ہے کل نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور میری امی کے لیے دعایں ہمیشہ کریں میک ملک صاحبہ شکریہ آپ کا آنے کا کہ آپ نے ہمارے بیٹوں کی خوشی میں آکے اور ہمارے ان کو دعا کیا ہم دعا گوار مالک آپ کو سلام درکھیں شکریہ جی شکریہ جی اللہ اللہ